اسلام علیکم امیرون آج 23 جنوری 2023 ہے اور آج کا کوئی بھی آپ اخبار اٹھا لیں کوئی بھی میجر نیوز آؤٹلیٹ آپ اٹھا لیں اس کی فرنٹ پیج پہ آپ کو جو مین ہیڈ لائن ملے گی آج وہ یہ کہ پورے پاکستان میں آج ایک میجر پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ ہمارے نیشنل گریڈ میں فریکوینسی ویریشن ہوئی ہیں اسلام آباد کراچی لاہور پشاور بڑے شہر سارے ہمارے سب افیکٹڈ ہیں کچھ خبروں میں میں نے پڑھا ہے کہ کراچی تقریباً نائنٹی نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ اس پاور فیلیر سے افیکٹ ہوا ہے اور یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کچھ میں خاصے پچھلے سال بھی یہ میجر فیلیر ہوا تھا رات کے وقت اور پھر بھی بڑی کنسپیرسی تھی اور ریز آئیں تھی مگر سچ بات یہ ہے کہ ہمارا جو گریڈ نیشنل گریڈ ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کی یعنی اس کی آپ اس پر ریلائے کریں اور کافی آوٹ ڈیٹڈ ہے حالانکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے بلوں میں نیشنل ٹرانسمیشن انڈیسٹریبیوشن کمپنی کو یوسیج آف سسٹم چارجز دیے جاتے ہیں ہر پاکستانی ایک ایک بندہ جو بھی بل دیتا ہے بجلی کا ہم اس کمپنی کو پیسے دیتے ہیں مگر یہ بڑی افسوس کی بات ہے ایک ہم نیوکلیر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ہمارا گریڈ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر ریلائے کیا جائے اور یہ بہت ایک نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے اور ویسے بھی ایک ایس اینڈیویجوال آپ یعنی اگر آپ یا سیریس باوٹ یعنی یور لائف یا یور ورک آپ پاکستان کے بجلی پہ ریلائے نہیں کر سکتے اب میں نے بہت ساری سولر کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں میرا کام نہیں ہے سولر کا نہ میں اس سے پروفٹ کرتا ہوں کہ میرا کوئی بزنس ہے سولر کا سائٹ پہ اور میرا جو مقصد ہے ویڈیوز بنانے کا سولر کے اوپر کیونکہ میں نے خود اپنے نیل لگایا تھا میں بہار سے شفٹ ہوا تو مجھے یہ احساس تھا کہ پاکستان جب شفٹ ہوں جتنی کم ایکسپیکٹیشن ہوگی ہر چیز کے معاملے میں اتی زیادہ آپ کو کم ڈسپوائنمنٹ ہوگی اور آپ کی فرسٹریشن لیولز جو ہیں پاکستان میں اتنے کم ہوں گے اور آپ کا چانس سروائیول پاکستان جیسے میں اوورسیز پاکستان اس کی پرسپیکٹیف سے بات کروں اگر وہ شفٹ ہوتے ہیں واپس آپ کا یہاں پر جو سروائیول ریٹ ہے واپس آنے کا یا یہاں پر ٹکنے کا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے انرڈی انڈیپینڈنٹ ہو گھر میں تو اس میں ایک میجر رول جو ہے وہ پلے ہوتا ہے سولر کا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سوینٹرز میں جو ہے ریگولر لو شیڈنگ ہوتی ہے فور گریڈ مینٹرنس تو میں سوچا کہ آج ایک ویڈیو بناوں ایک تو یہ مطلب گریڈ کے کیا ایشوز ہیں اور یہ کتنی انکومپیٹنس ہمارے اداروں کی ہے یہ تو ایک ہمارے گریڈ کی جو انکومپیٹنسی ہے یہ بہت بڑا تماشا ہے ہمارے اداروں پر جن کو ہم پیسے دیتے ہیں ہر پاکستانی عوام کے بل میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو مینٹین کریں ان چیزوں کو پریونٹ کریں اگر ہمارے گریڈ بلکل ریلیبل نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے یہ اور آپ کس بات کی انویسمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں کس بات کی آپ باتیں کریں کہ ہم انڈسٹری لگائیں یہاں پر یا کوئی فیکٹریز لگائیں یہاں پہ بزنس ہو یہاں پہ آئی ٹی کمپنیز کھلیں ہم یہاں پہ آئی ٹی ایکسپورٹ کریں جب آپ ریلائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو بزنسز ہیں ان کو بجلی پروائیٹ کرنی ہے اور وہ ریلائیبل بجلی ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ بجلی 24 گھنٹے ویلبلہ ہے یا 20 گھنٹے ویلبلہ ہے کوئی ریلائیبلیٹی نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ جو ہیں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں اچھا اب ہمارے اداروں کی کیا پریورٹیز ہیں یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں موسٹ لیکلی نپرا جو ہے فائن کرے گا نٹی ڈی سی کو مگر 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 اگر آپ کا جو ہے جو ہے وہ ریلائیبل نہیں ہے تو آپ کا یہاں پہ کون بزنس کرنے آئے گا پاکستان میں اس کے علاوہ آپ کی پریورٹی یہ ہونے کے بجائے آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے سولر کے جو نیٹ میٹرینگ کانجیومر ہیں ان کے ہم بلوں کو کیسے اور اس سے جو ہے سستی بجلی خریدیں آلریڈی آپ لوگ سستی بیٹلی خریدتے ہیں ہماری گورمنٹ جو ہے سولر سے پر اس کو اور کیسے ہم سستہ کریں اس کو ڈی انسینٹیوائز کریں کیسے ہم سولر پر اور زیادہ ٹیکسز لگا سکیں کیسے ہم سولر کو اور مہنگا کریں کہ وہ ایک آدمی کے ریج سے باہر جاتا جائے آلریڈی جو پرائیسز ہیں سولر کی وہ ڈبل ہو چکی ہیں جو دوزار بیس میں تھی دوزار اکیس میں تھی تو مگر ہم ایمپورٹ بین لگائیں گے ہم سیلس ٹیکس لگائیں گے ہم جی اس ٹی لگائیں گے سولر پر کیونکہ ہاو ڈیر سمبڈی تنک باوت بیکمین انرڈی انٹرمینڈنٹ ان پاکستان اور گرٹ پر ریلائی نہ کریں ٹھیک ہے تو امید تو اچھی رکھنی چاہیے پاکستان سے کہ ان کے ادارے جو ہمارے ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی لیں بیکس اس نور جوک کہ آپ کا نیشنل گرڈ اور پاکستان میں اپنی بس سس میں اور بندہ کیا کہے ہم کیا کر سکتے ہیں انڈویجول لیول یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انیرڈی انٹرپینڈنٹ ہو جائیں یا تو آپ جنریٹر لیں اگر آپ سیریس ہیں ایک اور ع красہ کیا ہے آپ کیا کالیتی ہے یا تو آپ جنریٹر لیں یا اسٹولر لیں اور آج میں ایک اور ویڈیو اس لئے بنانا چاہ رہا تھا اس لئے کہ کیونکہ سردیاں ہیں اور ایک بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا سولر سسٹم لگائیں تو اس میں میرا جواب ہی ہوتا ہے یوزلی وہ زیادہ تر کنونیشنل سوال ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے پنکھیں ہیں اتنے فریج ہیں اور اتنی واشنگ مشین ہیں اور اتنے ایسی ہیں تو ہم کیا لگائیں اس میں میرا خواہ سے میرا جو رکمینڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا بڑا سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں اور جتنی بڑا سسٹم آپ کی جگہ جو ہے وہ گنجائش دیتی ہے اور جتنا بڑا سسٹم آپ کو الاؤڈ ہے بائن اپرا آپ اتنا بڑا سسٹم لگا لیں کیوں اس کا فائد اس کا وجہ یہ ہے کہ آج آپ کی یہ رکارمنٹس ہیں مگر آپ نے جب سولر لگانا ہوتا ہے سولر جو ہے اس کی پینلز کی لائف پچیس سے تیس سال والی ہے تیس سال جو نئے والے آ رہے ہیں وہ تیس سال کے بھی آ رہے ہیں کچھ ان کی پرفارمنس ورنٹی ہے مگر جو میرے لگا ہوئے وہ پچیس سال والا ہے اور زیادہ تر جو ہیں پچیس سال کی پرفارمنس ورنٹی کے ساتھ آتے ہیں ان کی لائف جو ہے یہ اچھی خاصی ہے تو آپ آج کے حساب سے ایک سولر لگائیں گے تو اس میں یہ کہ آگے جا کے جو ہے الیکٹرک کارز آئیں گے پلگ ان ہائیبرٹز آئیں گے انشاءاللہ باکستان میں اور پوری دنیا اسی پر شفٹ ہوگی یعنی زیادہ تر جو ہماری لائف آگے جائے گی وہ الیکٹرک پر ریلائے کرے گی گیس آپ کو پتا ہے ہماری ریزرز جو ہیں پاکستان کے سوئی گیس کے وہ کتے کم ہو گئے ہیں ہر سال جو ہے سردیوں میں لو شیڈنگ جو ہے گیس کی بڑھتی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے ہمارے گھر میں سوئی گیس آتی ہی نہیں ہے میٹر ہی نہیں لگا ہوا بٹ ہمارے تو آلیڈی ہم سب کچھ الیکٹرک سے کرتے ہیں ہیٹنگ وارٹ ہیٹنگ روم ہیٹنگ سب کچھ بٹ تو میں کیوں کہتا ہوں یہ کہ آپ جتا بڑا سسٹم لگا سکتے ہیں اس کو لگائیں جتا فورڈ کر سکتے ہیں جتنی جگہ ہے اور جتنا آپ کو اللہوڈ ہے اس میں یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی اچھی ایکزامپل ہے کہ آج ابھی تقریباً شاید دھائی بج رہے ہیں اور ابھی تک صبح ساڑھے ساتھ بجے سے بجلی گئی ہوئی ہے بریک ڈاؤن ہوئا ہے اور ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے بٹ ہماری لائف چل رہی ہے معمول پہ چل رہی ہے مگر کیونکہ آج تھوڑا سا کلاوڈی ڈے ہے اوورکاس ڈے ہوتے ہیں سردیوں میں یہاں پہ سماغ ہوتی ہے تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے تھوڑی پہ در پہلے کلاوڈی ڈے تھا تو جب آپ کا بڑا سسٹم ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے لائٹیں پنکھیں پنکھیں تو سردیوں میں نہیں چلتے ابھی واشنگ مچین چل رہی ہے گھر پہ لائٹیں چل رہی ہیں مجھے پانی کی موٹر چلانی ہو وہ چل جائے گی اور اور کیا مسیسٹیز ہوتی ہیں جو تھوڑی بہت ہوتی ہیں آپ کی ادھر سردیوں کے دوران وہ آپ کو سپورٹ کرے گا ایک بڑا سسٹم اور اس وقت ملکہ اتی دھوپ ہے تھوڑی در پہلے کافی اور ایک ایسی بی میں آن کروں تو چل جائے گا تو آئی ہوب کہ یہ کلیر ہو گیا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں سوچنا ہے کہ کتنے پنکھیں آپ کے گھر میں اس وقت ہیں یا کتنے فریج آپ کے اس وقت ہیں میرا یہی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ جو ہے بیس سال یا پچیس سال آگے کی پلاننگ کر کے آج سرولر سسٹم لگائیں اور جتنی آپ کی جے بیجازت دیتی ہے اتہا لگا لیں کیونکہ ریٹرن آف انویسمنٹ کیا ہے یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا جو اس پہ میں کام کر رہا تھا مگر آج یہ ایونٹ جو ہے میں سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بناوں اور یہ ڈسکس کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور سولر کا یعنی کس طرح سے آپ کو اس طرح سے پروٹیک کر سکتا ہے ان سچ سینیریوز اور پاکستان میں کیوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک لیکچری سے اب نیسیسیٹی کی طرف جاتی جاری ہے فور موسٹ پیپل تو بس یہی ہے کہ اب آپ پاکستانی گریٹ پہ مت ریلائے کریں کب سے میں بولے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ جو پہلے بولتے تھے کہ سولر بکار ہے اس پہ جنریٹر لگا لینا چاہیے اب وہ جو اپینین ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے پھر جو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ لو شیڈنگ نہیں ہوتی آپ کو ہائیبرید سسٹم بلکل بکار ہے اب وہ آرگیمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے کو بجلی پروائیڈ کرے گی تو پھر آپ ڈسپوائنٹ ہی ہوں گے پاکستان میں تو بیسٹ سنیریو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹرپینڈنٹ کریں گریٹ سے اور اپنی بجلی خود بنائیں خود استعمال کریں اور انجوئے کریں لائف پاکستان میں ٹھیک ہے اور دعا یہی ہے کہ سولر سستہ ہو اور لوگوں کی پہنچ میں آئے اور گرمنٹ اس کے جو خلاف ایک محاذ کھڑیا کیا ہوئے اداروں نے ختم ہو کیونکہ اگر آپ انکومپیڈنٹ ہیں تو یہ نہ کریں کہ باقی اگر کوئی اپنا بندہ کوئی اپنا بندوبست کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو بھی ہم ہرڈلز کھڑے کریں کہ وہ ہم سے انڈیپینڈنٹ نہ ہو ایونچلی ہو جائے گا اور اگر آپ اپنی اگر آپ اپنی 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 دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ب долго اپنی اپنی25 وہتافہ کیکہ اپنی 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 2005 گفہ گفت عٹی ہے بٹ ایک انشاءاللہ جلد ویڈیو میں لانے والا ہوں سولر کی پارٹ سیون اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سولر کا ریٹرن آف انویسمنٹ کتی جلدی ہوا ہے میرا کتی جلدی ہوگا اور باقی بلوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ بل کتنے کم ہوئے کیا زیرو بلواقی میں آتا ہے کیا نیگیٹیو بلواقی میں آتا ہے اور یہ سب اچھا جی تقریباً ساڑھے چار بچ چکے ہیں اگزیکلی اسی ٹائم پر صبح سات بچ کے سینتیس منٹ پر بجلی گئی تھی گرٹ کی اور نو گھنٹے ہو چکے ہیں ہم ہمارے گھر میں الحمدللہ وہ ایشو نہیں رہا ہے جو باقی پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑا ہے آج میں بھار مارکٹ میں بھی گیا تھا جو ہے کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں بزنسز جو ہیں سپیشلی کسی کا اگر وینگ مشین الیکٹرک ہے تو وہ چلنی رہی اس کی بیٹری رن آؤٹ ہو چکی ہے اور گرمنٹ کہہ لیے کہ تقریباً دس بجے رات کے بھیج لی آئے گی تو اب ہم فور دہ فرس ٹائم جو ہے یہ سوولر سپ شفٹ ہو کے اب بیٹری پر جانے والے ہیں اور ہمارے گھر کا ایسو خط لوٹ جو ہے وہ پوائنٹ وان ایٹ کلو وارٹ مطلب ایک سو سی وارٹ یہاں پر یوز ہو رہا ہے تقریباً ہو گئے یہ چار سو وارٹ ہماری بجلی پورا گھر چل رہا ہے اور اب ہم بیٹریز کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اور کیونکہ میری ٹال ٹیوبلر بیٹریز ہیں وہ اتنی ان میں کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ ہیوی لوڈ اٹھائیں تو ہم جو ہے بالکل ایسنشلز پہ رہیں گے ابھی جساں لائٹیں میرے سیکیورٹی کیمراز وغیرہ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے دس بجے تک اس گریڈ بریک ڈاؤن کو سربائیف کر سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ بالکل کٹا ہوا ہے اور اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے ساڑھے بارہ گھنڈے بعد آٹھ بچ کے پانچ منٹ پہ ہمارے گھر میں بجلی آ گئی ہے اور الحمدللہ اللہ کا بہت شگر ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح سے پاور آنٹیج نہیں ہوئی ہم نے گھر میں یوز کی بجلی ایون دو آج کلاوڈی اوور کاس دن تھا ہم نے اس کو مینمم ریکوارمنٹ جتے ہیں ہماری اسنشل نیٹ سے ان کو استعمال کیا سیکیورٹی کیمرے خرکے چلتے رہے لائٹیں جلتی رہیں گھر میں کچن میں جوسر بلینڈر یا جو بھی چلنا تھا وہ چلا واشنگ مشین جلی بٹ اوورال جو ہے ہم نے اس کو ہم نے اس کو سروائب کیا جیسی شام شروع ہی تو ہماری پھر بیٹری بیک اپ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا اور تقریبا سکسٹی سیون پرسنٹ پہ جب پہنچی تھی ہماری بیٹریز تب ہماری بجلی جو ہے وہ آگئی تھی تو فائدہ میں الحمدللہ ہائیبریڈ سسٹم کا اور بیٹری بیک اپس کا ہوا ہے یہ ٹال ٹیوبلر بیٹریز ہیں اگر میری لیڈیا مایان ہوتی تو میں ہیوی لوڈ کو بھی استعمال کر سکتا تھا مگر ٹال ٹیوبلر بیٹریز کوسٹ افیکٹیو اس طرح سے ہیں یہ دو سال پرانی ہیں اور انہوں نے ہمیں ابھی بھی بیک اپ دیا ہے اس اچھا خاصا بیک اپ تھا اس میں کہ ہم تقریباً میں خاصے چار پانچ گھنٹے اور اسنشل لوڈ استعمال کر سکتے تھے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں لگانا اور باقی میری ویڈیوز بھی ہیں اور ایک آنے والی ہے جلد تو اس کے لیے بھی وہ بھی دیکھئے گا اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کامٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جو پورا اپیسوڈ ہوا ہے اس سے اسے آپ نے کیا سیکھا اس سے ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے میری اپینین میں جو بھی بندہ کاؤنٹیبل ہے اس کے لیے ہی اور شی شوڈ بی پنشڈ اور کیونکہ اس آوٹیج کی وجہ سے پورے ملک میں ایک بہت بڑا ایک اکانومک لاس ہوا ہے جس کو ہم ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنا ڈیلی ویجرز ہیں جو باہر گئے ہوں گے کیونکہ ان کا بیجلی سے اوزار نہیں چل رہا ہوگا تو ان کا اس دن کی دہاری نہیں ملی ہوگی ان کو بہت ساری ایسی کہانی ہوں گی جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے پھر گرمنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایکانومک لاس ہوا ہے آج کتے یونٹ گرمنٹ بیج سکتی تھی بجلی کے انہوں نے نہیں بیچے اس ان یونٹ پر ٹیکس کا مانا تھا گرمنٹ نے وہ نہیں کمایا تو یہ ایک ایک ایکانومک لاس گرمنٹ کا بھی ہے لوگوں کا بھی ہے اور اس کے لیے سمبڈی ہنس ٹو پے سمبڈی ہنس ٹو ریزائن سمبڈی ہنس ٹو ٹیک درسپونسیبیلٹی کیا یہ ہوگا we don't know ایسا کچھ ہوگا میں نے جیسے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہم نے we have to take matters into our own hands اور آپ اپنا جو ہے بجلی کا بندوبست کریں تاکہ آپ جو ہے گرمنٹ پہ رلائیں نہ کریں تو so that's it for me today and i will see you in the next one موسیقی 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 موسیقی